تو یہ ہے وہ گھر جہاں پر اس گرینی نے تمہاری تمہاری بھائی اور بھابی کو مارا تھا ہاں کوبرہ بھائی اور میرے میرے دوست کو بھی مارا تھا اس گرینی نے یہی پر تم چنتہ مت کرو تم صحیح آدمی کے پاس آئے ہو اب میں دیکھتا ہوں اس گرینی کو کہ وہ کیسے میرے ہاتھوں سے بچ پاتی ہے لیکن کوبرہ بھائی کوبرہ بھائی وہ آپ کے اس روپ کو دیکھ کر تو بھاگی جائے گی وہ پہلے ہی بھاگ دائے گی بھائی صحیح کہہ رہا تم ارے بیٹو ارے بیٹو ارے بابا نمشکار آپ کہاں جا رہے ہو بابا ہاں نمشکار بابا اور آپ یہاں کیسے آپ کو پتہ نہیں کہ یہاں خطرہ ہے ارے بیٹو وہی بتانے تو آیا ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ میری مانو تو یہاں پر آج کل بہت موتے ہو رہی ہے بیٹو اس لیے چلے جاؤ بابا تم جانتے نہیں ہو یہ کوبرا ہے کوبرا تم چلے جاؤ ارے کوبرا شاید بابا اب تمہیں جانتے نہیں ہے کہ تمہیں آ سپر ہیرو ارے میرے بھائی اسے چھوڑو اب سمائے آ گیا ہے کہ میں اپنا روپ چین کروں ارے کوبرا ارے یار کوبرا تم تو کیسے انسان بن گئے ہو بلکلی ابے خود کو تو دیکھ لے پہلے کی ٹیوب کیا بن گی ہے ارے کوبرا یہ کیا لڑکی کدھر ہاتھ ارے مجھے لڑکی بنا دیا کیا ارے ہاں اسے شک نہ ہو کیونکہ اس نے تمہیں پہلے بھی دیکھا ہے اس لیے اپنے ساتھ ساتھ میں نے تمہارا بھی روپ چینج کر دیا ہے ویسے اچھی لگ رہی ہو تم لڑکی کے اپتار میں ارے کوبرا چلو کوئی نا تم بس اس گرینی کو ختم کر دو میں لڑکی بننے کو بھی تیار ہوں ارے ہاں اب چلو ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ گرینی کہاں پر چھیپی کر بیٹی ہے ہاں چلتے ہیں آؤ کوبرا میری پیچھے پیچھے آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں کیا کیا ہوا تھا ہاں ہاں چلو تم چلو میں تمہارے پیچھے آتا ہوں اور مجھے ساری باتیں بستار میں بتاؤ کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ ہاں اوپر آؤ اوپر آؤ یہاں نہیں ہے کوبرا اوپر ہوا تھا میرے میرے دوست کو اوپر مارا تو گرینی نے ویسے دیکھنے کو تو یہ گھر علیسان لگتا ہے لیکن کس نے سوچا ہوگا کہ یہاں پر بھی کوئی بھوت ہو سکتا ہے ہاں کھورا میں یہاں چھپا ہوا تھا اور یہاں وہ گرینی آئی تھی یہاں مجھے گن ملی تھی اس سے میں نے گرینی کو بھیوش کر کر بعد میں تب ہی میں آیا تھا بھاگ کر یہاں سے نہیں تو وہ مجھے بھی مار رہا تھا اور یہاں اس جگہ پر میرے دوست کو مارا تھا اس گرینی نے اچھا تو یہاں پر مارا تھا تمہارے دوست کو اس نے کوئی بات نہیں کوئی اسے میں چھوڑوں گا نہیں مجھے لگتا ہے کہ گرینی بھی باقی بھوتوں کی طرح رات کو ہی آتی ہے ابھی شام ہے اس لئے وہ ابھی نہیں آئے گی اس لئے چلو ہم نیچے اس کا ویٹ کرتے ہیں تب تک کیا کہتے ہو تم صحیح کہہ رہے ہو کوبرا کوبرا یہاں ہی ملی تھی مجھے وہ گن ملتا ہے نا ارے تم چھوڑو اس گرین کو اب میں آ گیا ہوں نا تو گن کی چنتہ مت کرو کیونکہ اس گرینی کو اب میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا تم بس آ جاؤ بہر ہم رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور تب گرینی خود با خود اس گھر میں واپس آ جائے گی کھیک ہے جیسا تم کہو کوبرا ہاں 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 آپ بس رات کا انتظار ہے اور پھر دیکھیں گے ہم اس گرینی کا ٹانڈب ناچ لیکن چھوڑوں گا نہیں اسے میں صحیح کہہ رہے کوبرا چھوڑنا مت اس نے میرے بھائی بھابی کو اور میرے دوست کو چھین لیا ہم ان سے کوبرا کرپیا کر کے اس پر میری مدد کرنا تم ڈارو مت میرے بھائی اب تم گرینی کا مجھ پر چھوڑ دو اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں میں آیا ہونا تو اسے قید کر کر ہی لے جاؤں گا تم چنتہ مت کرو جس چیز کا انتظار وہ ہو چکا ہے اب رات ہو چکی ہے لیکن تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں کیوں آنکھے کار سارے بھوت رات کو ہی نکلتے ہیں ارے مجھے نہیں پتا ہے کوبرا مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ صبح تو کوبرا نکلتا ہے نا اور سارے بھوت کوبرا سے ڈرتے ہیں صحیح کہہ رہے کوبرا ایسے ہی ہوتا ہوگا چلو کوبرا جلدی چلو ہاں ہاں چلو چلو گرینی آ چکی ہوگی ابھی تک اس گھر میں کیونکہ اندھیرہ ہو چکا ہے اور بھوت اکثر رات کو ہی آتے ہیں ٹھیک ہے میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں تم یہاں دیکھو کوبرا ہاں یہ گھر بہت بڑا ہے اگر تمہیں گرینی دیکھے تو مجھے آواز گھا دینا میں تمہاری آواز سنتے ہی دوڑا دوڑا چلا ہوں گا ٹھیک ہے یہ تو چلا گیا اب وہ گرینی کہاں ہوگی لیکن ارے گرینی کہاں ہو تم دیکھو میں آیا ہوں میں کورا کہا ہوں ارے یہ تو یہ تو اسی کی آواز ہے اسے کیا ہوا ہوگا جلدی چلتا ہوں مجھے لگتا کہ اسے گرینی ڈک چکی ہے اس لئے وہ چلا رہا ہو گا اتنی جور جور سے کہاں ہو میرے بھائی تم کہاں ہو ارے کورا یہاں ہوں ارے کیا ہوا ہے تمہیں ارے کورا مجھے جیسے لگے یہاں میں نے گرینی کو دیکھا ہے کورا کورا ایسے نہیں آئے گی گرینی گرینی کے لئے میں جال بیچھانا پڑے گا کورا صحیح کہہ رہا ہو تم اب ہمیں گرینی کے لئے جال بیچھانا ہوگا گرینی گرینی بہت چلاک ہے اس لئے وہ ہمارے سرینٹ میں تو نہیں پھسے گی اس لئے ہمیں اب ایک نیا پلان بنانا ہوگا ٹھیک ہے کورا کیا کرنا ہے تم میرے پیچھے پیچھے آؤ میں تمہیں سارا پلان بتاتا ہوں کہ کیسے آخر کار وہ ہمارے چنگل میں پھسے گی تمہیں ایک کام کرو کہ تم اس بیٹ کے اوپر سو جاؤ اور میں تم پر نظر رکھوں گا جیسے ہی گرینی تمہیں سوکیا پایا ہوا سمجھے گی اور یہاں آئے گی تو وہ تم پر حملہ کرے گی لیکن میں تم پر یہاں سے نظر رکھوں گا اب بس گرینی کا انتظار ہے مردیں مت دینے کورا مجھے چنٹا مت کرو میرے بھائی چنٹا مت کرو میں دیکھیں تمہیں گے مرے ہی 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 تمہاری موت میرے ہاتھ ہوگی آگے کار فس گئے گرینی تو ہمارے جال میں ہاں 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 اب کہاں بچ کر جائے گی تو سائے جانتی نہیں ہاں کہ میں کون ہوں اے رجتو تم جو کوئی ہو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں مار ڈالوں گی اوہ تو یہ بات ہے تو آو پھر پہلے مجھے ہی مارو ہے رجتو تمہیں چھوڑوں گی نہیں کون ہاں تو میں تمہیں مار ڈالوں گی یہ ہے ہے ماں ہوں سچائی کا رکھوالا اور انصاف کا حدود میرے نام سے اچھ اچھ بھوت کام جاتے ہیں اور میرا نام ہے کوبرا کیا کوبرا دیکھو گی میرا کی روپ پہچانا کیا مجھے 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 اچھ اچھ بھوت کام جاتے ہیں تو تو پھر بھی ایک چوڑے لے ہیں کوبرا مجھے چانے دو کوبرا مجھے چانے دو مجھے مارنا مار تجھے کیسے جانے دوں تُو نے اس فریفار میں کافی اتنک مچایا ہے اب تیرا ٹائم آ چکا ہے جب باقی بھوتوں کی طرح تجھے بھی میں قید کرلوں گا اور اپنی اپنی او سالیشان کلیکشن میں رکھوں گا کوبرا میرا بھائی ارے مجھے ارے کہاں کوبرا بھائی ارے یہ کیا کری گرانی ہی 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 میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں کوبرا اب کیسے مجھے پائے گا تُو سلٹکی کو میرے ہاتھوں سے نہیں گرانی اسے کچھ مت کرنا کچھ مت کرنا اسے نہیں تو تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں تم جانتے نہیں ہو ساہد مجھے میں مار ڈالوں گی اسے ہی 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 دیکھتی ہوں کیا کر سکتا ہے تو اچھا مارتے گی اسے مار دے گی تم بولا تھا نہ مار دوں گی اب تُو گرانی میرے ہاتھوں سے نہیں پچے گی تُو نے کوبرا کا پر کوپ نہیں دیکھا ابھی سک اب تُو مرنے کے لئے تیار ہو جا گرانی تیار ہو جا کوبرا میں تمہیں چھوڑوں گے نہیں اور بیسے بھی تم مجھے مار دوں گے تو بہت سارے ساتھی ہیں میرے جو ٹائم آنے پر تمہارا ختمہ کریں گے بیسے بھی مجھے اس گلوک ڈاؤر میں کسی نے بھیجا ہے اور جس نے بھیجا ہے نا وہ اندھیرے کا ایک بہت پڑا شتان ہے انس کی طرح اسے بھی مار دوں گا ماں پہلے تیرا نمبر لگاؤں گا اور پھر تیرے اس بوس کا اب مرنے کے لئے تیار ہو جا بے گرانی تو مر گئی میرے ہاتھوں سے اسے کیا ہوگا ہوگا لیکن ارے اٹھو اٹھو میرے بھائی ٹھیک تو ہونا تم ارے کوبرا بھائی تم گرانی کا ہے کوبرا بھائی گرانی مر چکی ہے میرے بھائی تم چنتہ مت کرو اور ایک کام کرو اب تم تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے بھی کہیں جانا ہے کچھ ضروری کام ہے مجھے اس لئے مجھے وہاں جانا ہے اور تم بھی اپنے گھر شرق سے چلے جانا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کوبرا بھائی چلے جاؤں گا ارے کوبرا بھائی تو چلے گیا چلو ہم میں بھی چلتا ہوں ارے یہ کیا یہ ابھی تک میرا لڑکی والا روپ ہے ارے یار کوبرا بھائی بھی چلے گیا اور لڑکی کا روپ بھی رہ گیا کوبرا بھائی ارے چل دے سے آؤ میرا میرے کو میرا روپ اپس کر کے دو یار لڑکی بن کر گیا تو لڑکے سارے میرے کو سیٹھیاں مالیں گے کوبرا بھائی چل دیا مجھے جت بات کا جڑتا وہ ہی ہوا اس کوبرا میں اس گڑیانی کو بھی مار دیا لیکن لیکن یہ تو بس سرما کیے کر کر اب میرا تانڈب دیکھے گی یہ فریفار یہ برموڑا ہے اوہ اوہ باس کیوں بلایا ہے اپنے مجھے اوہ اوہ اب تانڈب کی تیاری کر لو اب تباہی کریں گے اس پرموڑا پر تباہی جا صاحب کہہ پو صاحب ہوگی تباہی ارے یار کلدی بھائی کب کتنا دیر لگے گی تجھے بولا تھا یہ ٹھکارا جیسی گاڑی لے کر آ گیا ہے ریپیر کرنے میں لگا ہوا ہے شادی کو لیٹ ہو جائیں گے ابے بھائی دو منٹ رک جائے ابے آٹ اوے آٹ آگ لے گی ہے ابے یہ کیا ہوگیا بھائی ابے یار نہیں بے نہیں اب جا پہنچے ہم سادی میں یار اتنے تور ہافہ سے ہے تیرے چکر موگو بھائی سارا کچھ یہ کچھ ہی دن میں دیرہ بھی ہونے والا ہے جائیں تو جائیں کہاں دکھ رہا ہے کوئی گھر ہی ہاں تر کو خندر ہی خندر ہے چاروں طرف ابے بھائی میری کیا گلتی ہے یار میں تو ٹھیک کر رہا تھا پتہ نہیں کیسے گاڑی میں خود بخود آگا آگ لگ گی میں کیا کروں اب لیکن کچھ نے کچھ تر ڈھونڈنا ہی پڑے گا نا ہاں تو سر دیکھ میں سر دیکھتا ہوں ارے ارے یار یہاں کچھ دیکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے اوپر کچھ ویلی ٹائپ ہے بورڈ میں تو ایسے لکھا ہے ابے ہاں بے ہاں صحیح ہے تو صحیح ویسے بھی کل صبح پر رہا چاہی گی تو آج کیوں نہ یہی نائس ٹے کر لے ہم ہاں یہاں سے ویسے بھی زیادہ گھاڑی جاتی نہیں ہے بس جاتی ہے وہ بھی صبح جاتی ہے ابے آجا تو آجا پھر جلدی چلتے ہیں ارے آ رہا ہوں یا جلدی چلپدری کہاں جا رہا ہے بھائی جلدی چلنا اور اندھیرہ ہونے والے کچھ ہی دیر میں یہاں بیڑیا وغیرہ ہے کچھ ملے جانور نہ جنگلی تو بس کھا جائے گے بھائی ابے تو ہے کیا بھائی ہر بار درنا 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 جلدی آ یہاں پر پہنچ گیا بھائی پہنچ گیا تیرا بھی ایسا یہ روز کا ارے یہ کونسی جگہ ہے ارے بابا تم کیا کر رہے ہو یہاں پر ابے یہ کونسا بابا گیا ہوگا ارے بچو تم یہاں کیا کر رہے ہو یہاں یہاں اندر جانا منہ ہے میرے بچے منہ ہے ارے بابا ہمیں اندر اور کہاں جائیں باہر جائیں کیا رہنا ہے بابا ہمیں رات رات بیتانی ہے تو کہاں جائیں ابھی تو ہی کرتا رہے بھے باتیں میں تو چلا ارے نہیں بچہ نہیں نہیں مارے بچے تو مندر تو چلے گیا ہو لیکن میرے بہت یاد رکھنا کہ اندر کسی بھی چیز کو چھونا مت جو بھی تو ہی تمہیں انجان لگے اسے گلتی سے بھی چھونا مت نہیں تو نہیں تو تم پر بپتہ آ جائے گی ارے بابا میرے دوست سے لگیا ہے اب میں بھی یہاں لوں گو تو بپتہ تو بیسے آ جائے گی وہ فال تمہیں ڈانٹ پڑے گی چلو بابا میں جا رہا ہوں اسے بھی کہا دنا بچے کہا دنا ارے بابا بھی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا آپ کنڈی باتیں کر رہے ہیں جلدی جلتا ہوں ارے دیکھو اندھیرہ ہو گیا بات کرتے کرتے یار اب کیسے جانوں ارے کہاں پا رہے ہوئے کلدیب ابے بھائی یہاں ہوں ابے یار تو بھی کہاں اس بابا سے بات کرنے بیٹھیا تھا ادھر دیکھ تیرے بھائی نے دھونڈ لیا اپنے رہنے کے لئے گھر میرے پیچھے جو گھر دیکھ رہا ہے نا وہ ہی رکتے ہیں آج رات کو ہم کیا کہتا ہے پھر تو صحیح کہہ رہا ہے بھائی چل تو چل پہلے یار دکھا دے ہمیں کہاں رہنا ہے وہ جگہ تکا ابے آجا آجا ویسے بھی کافی سالوں کے بعد میں ناشٹے کر رہا تھا اپنے کولیس کے دن تو بہت کیا ہے میں نے لیکن آج پھر سے پرانی آدھا تاجی ہو جائے گی ارے کہاں ہے بھائی ابے یہ نیچے والا صحیح دیکھ رہا ہے میرے کو نیچے چل ارے یہ جگہ تو صحیح ہے بھائی لیکن رات کیسے بتائیں گے بھے لکڑی وکڑیو کا بندبست گھر اور بیسے میرے پاس ماتچستو ہے ابے ہاں ہاں بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے ویسے بھی بینہ آگ کے ہاں جنگلی جانور بھی کافی مل جائیں گے ہم کو میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں لکڑیاں لے آتا ہوں باہر سے اور کچھ دیکھتا ہوں کھانی پینے کا انتظام بھی ہو جائے تو ہمارے لیے تو سونے پر سواہگا ہوگا کیا کہتا ہے صحیح کہہ رہا ہے بھائی جا تو جا اب لے کر آ ارے یار میں تھوڑی دیری یہاں بیٹ کر دیکھ لیتا ہوں کندر بہت پرانا ہے وے ابے یار ساری جگہ جہاں آیا نہیں ملی لکڑیاں ارے یہ لڑکی لڑکی کیا کر رہی ہوگی لگتا ہے کہ ہماری طرح یہ بھی گم ہوگی اب ہم دو لوگ نہیں تین ہو جائیں گے چلو لڑکی کے پاس چلتا ہوں بے پتہ نہیں کہ یہتنی رات کو یہ کیا کر رہی ہوگی یہاں پر ارے سنو بے سنو لڑکی کیا کر رہی ہے تم یہاں پر ارے کچھ بولو بھی ابے کہاں جا رہی ہو بے ابے کچھ بتاؤ یار ارے کہاں بھاگی بھاگی جا رہی ہو رکھ بھی جاؤ نا اتنا کیا ڈرنا ویسے بھی میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں بے ڈر کیوں نہیں ہو ابے پھر سے کہاں چل پڑی یار تو رکھ جانے ایک جگہ ارے یہ کیا چیز لگ رہی ہے دیکھنے کے تو کافی اچھی لگ رہی ہے لگتا ہے کچھ نایاب چیز ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ اسے بھی لے چلتا ہوں اپنے ساتھ اپنے دوست کو دکھاؤں گا کتنی سنہری چیز میں نے تو آج سے پہلے نہیں دیکھی چلو لے لی میں نے اچھا ہوا ابے یہ کیا ہوا بے وہ لڑکی وہ لڑکی کہاں گئی اور تم تم کہاں سے آگے تم نے اس لڑکی کو مہر ڈالا حکم میری اکا میں جن ہوں جو اس لہم میں کہتا آپ نے مجھے جات کیا ہے اکا بھولیے کیا چاہیے آپ کو تو تم سچ مچ کے جن ہو کی ایسے ناٹک کر رہے ہو نہیں آقا میں جن ہوں اگر آپ کو بھروسہ نہیں تو مانگ لیجیے مجھ سے جو بھی مانگنا ہے آقا اچھا اچھا تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا فاور ہے ویسے اس پل میں کیا مانگ سکتا ہوں ایک کام کرو تم مجھے یہاں سے کہیں اور لے چلو یہ کر سکتے ہو کیا یہ لیکھیا آقا یہ دیکھیا آقا کتنی شانتار جگہ ہے ارے ارے یہ کہاں لے آئے تم ابھی یار یہ تو مجھے ڈیزنی لیڈ لگ رہا ہے یہاں تو میرے آنے کا سپنہ تھا اس سے نایاب چیز میں نے آج تک نہیں دیکھا تو تم سچ مجھ کے جن ہو میں نے سوچا نہیں تھا کہ فلموں کی طرح اصلیت میں بھی جن ہوتے ہیں تم تو بہت اچھے ہو بھے بہت اچھے ہاں مری آقا جو آپ کہیں گے وہ میں کر دوں گا مری آقا چلیے آپ اپنے باپے سلاگے میں چلتے ہیں ابھی ہاں ہاں مجھے وہاں لے چلو پہلے تم ویسے بھی میرا دوست بھی وہاں پر ہے اگر میں اسے بھی نہ بتا یہاں آگیا تو وہ تو سوچے گا کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے اس لئے تم ان سب کو چھوڑو اور مجھے کہیں اور لے چلو ویسے بھی ڈیزنی لینڈ پر میں ابھی نہیں آسکتا اس لئے تم مجھے جلدی سے جلدی میرے دوست کے پاس لے چلو بے جیسے آپ کہیں میرے آقا چلیے چلتے ہیں سب سک بھی نہیں کسکتا کیونکہ تم نے سارا کس دکر دیا ہے تم ایک کام کرو کہ تم میجھے پیسے دے سکتے ہو کیا ارے پیسے لڑکی جو چاہیے آقا وہ سب ملے گا اچھا تو ایک کام کرو لڑکی میں بدلو یہ لیجی آقا لڑکی میں بدل گیا ارے تم کچھ بھی کہو پر ایک لڑکی میں جارے اچھے لگتے ہو یار جیسا آپ کہیں میرے آقا اور مانگی آقا کیا چاہیے مانگیے میرے سے ارے ویسے تو کیا مانگنا ایک کام کرو جینی تم میرے لیے ایک کار لے آو نا ویسے بھی میری کار جل گئی ہے یہ لیجی آقا آپ کے لیے کار ارے یار اتنی اچھی کار یار یہ تو سچ مجھ کی اصلی کار ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرے کو بھی جینی ملے گا اب تو یار میرے تو سارے سپنے پورے ہو جائیں گے کیونکہ تم جو ہو جینی میرے پاس میں ایک کام کرتا ہوں اس کی ایک ٹیش ٹرائب لے آتا ہوں ٹھیک ہے نا جیسا آپ کہیں میرے آقا جائیے اور جا کر جلدی آئیے آپ اور بھی مانگو مانگیے جو مانگنا ہے ارے ابھی تو نہیں رکو مجھے جانے دو پہلے چلو یار جلدی چلتا ہوں اپنے دوست کے پاس چلتا ہوں ایک کام کرتا ہوں حکم میرے آقا ارے کچھ نہیں ابھی کچھ نہیں کرنا ہے مجھے بس جانے دو تم ابھی حکم میرے آقا ابھی یار کہانا نہیں بعد میں آقا کو مجھ سے اور مانگنا پڑے گا میں جتنا چاہوں اتنا دے سکتا ہوں حکم میرے آقا کہاں گئے ہیں وہ آ رہے ہیں حکم میرے آقا ارے جینی تم یہاں ارے یار کہا تو تمہیں کتنی بار مجھے ابھی کچھ نہیں چاہیے سوچنے سے تو کچھ مجھے پہلے کہ کیا مانگنا ہے مجھے اور کیا نہیں آقا میں ایک شیطانی جین ہوں اور مجھ سے آپ مانگتے ہی رہنا پڑے گا نہیں تو مجھے آپ کو مارنا پڑے گا آقا آرے نہیں نہیں یہ کیا کہہ رہے ہو تم ایسا مت کہو تم میرے گناہوں ہو تم مجھے کیسے مار سکتے ہو آقا آقا میں شیطانی جین ہوں شیطانی ارے یار یہ کیا ابھی تک وہ آیا نہیں نہیں بھے نہیں ارے یہ یہ واسط اس کلدیب کی لگ رہی ہے ارے کہا ہوگا کلدیب میرے بھائی کہاں ہے تو ارے جلدی چلتا ہوں ارے یہ کون ہے ارے کلدیب میرے بھائی تو ٹھیک ہے نا یہ کون ہے اور ارے بھائی یہ شیطانی جین ہے مجھے مارنے والا ہے میرے بھائی مجھے مارنے والا ہے حکم میرے آقا کیا چاہیے آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے بھی کچھ نہیں چاہیے مجھے بس جانے دو تم حکم میرے آقا ارے میرے بھائی ارے یہ کیا کرتی ہے بھائی تم نے میرے دوست کو مار دیا آقا یہ آپ کے دوست تھے تو آن سے آپ میرے آقا ہے حکم میرے آقا کیا چاہیے آپ کو آقا بولیے نہ آپ کی ساری خوشیں پوری کروں گا آقا بولیے بس بولیے ارے مجھے کچھ نہیں چاہیے بھائی مجھے جانے دو میرے کیا بگاڑا ہے تمہارا میرے دوست کو تو مار دیا ہے مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو ارے پیچھے ہی پڑ گیا یہ تو چل دی چلتا ہوں ارے مجھے جانے دو ابھی ہاں سے نیچے کیسے جاؤں نیچے گیا تو مر جاؤں گا ویسے بھی گر کر ارے چھوڑ دو مجھے جانے دو حکم میرے آقا آپ کو کیا چاہیے وہ میں آپ کی ساری خوشیں پوری کروں گا آپ کو بس مانگنا ہے آقا بس مانگتے ہیں رہیے نہیں تو مجھے آپ کو مارنا پڑے گا آقا مانگی آپ میرے سے کیا چاہتے ہیں دو بس میرے گھر پہنچا دو مجھے جانے دو آقا مانگی کیا چاہیے پیسہ دولت جو مانگی آقا حکم میرے آقا حکم بس ارے مجھے کچھ نہیں چاہیے شکرے بچ گیا میں نے سوچا مر جاؤں گا یہ دو پری گرا ارے میں جا رہا ہوں جو کچھ نہیں چاہیے میں جا رہا ہوں آپ کو بھی نہیں چاہیے آقا تو مرنا پڑے گا آقا میں نے کہا تھا مجھے حکم کیجئے آپ کو جتنی دولت چاہیے میں دے سکتا ہوں کیونکہ میں شیطانی جن ہوں میں دولت دے سکتا ہوں آقا لیکن زندگی نہیں دے سکتا ہوں آقا اگر جو مر کو حکم نہیں دیتا ہے اس کے میں پرانچی لیتا ہوں آقا اسے پڑنا پڑتا ہے مجھے جانے لو جن مجھے جانے لو اے بکوان بچالو مجھے اے بکوان گا شکر ہے کہ میں آج بلکل فری ہوں کیونکہ میرے یہاں کوئی کیس نہیں آیا ہے بھوت کا جس کی بجل سے میں آج پورے دن فری ہوں چلو کوئی نہ اچھی بات ہے کہیں کچھ دبائی نہیں ہو رہی کوبرا کہو یہاں آؤ نا کوبرا اے یہ کون ہوں گے اے ہاں سر بولیے کیسے آنا ہوا آپ کے یہاں کوبرا بھوت بگاؤ سٹیشن پہ اے کوبرا مجھے تمہاری ضرورت ہے کوبرا میرے بیٹا اور اس کا دوست پچھلے کل سے نہیں آیا ہے کوبرا میں نے سنایا کہ وہ وہاں پرانے کھنڈر کی طرف گئی تھے اور وہاں سے اب جک پاپس نہیں آیا ہے پچھلے کل شادی تھی تو اب بھی نہیں پہنچے ہیں کوبرا کیا پرانے کھنڈر اے سر آپ کے بیٹے گلت جگہ گئی تھے کیونکہ سننے میں ایسا آیا تھا کہ اس کھنڈر کے پاس کوئی جینی رہتا ہے شیطانی جینی جو کہ اپنے مالک کو ہی مار دیتا ہے آخر میں ہو نہ ہو یہ اسی جینی کا کمال ہے اسی نے ہی سائد آپ کے بیٹوں کے ساتھ کچھ کیا ہوگا لیکن جنتا مت کریے اب میں جاتا ہوں اس کے پاس میں بھی تو دیکھوں کہ وہ جینی آخر کار کر کے سکتا ہے آگیا ہوں میں اول ڈھمپی یہی وہ جگہ تھی جہاں پر کی مجھے بتایا گیا تھا کی جین ہے ارے وہ کوئی سادو مہا پرس لگ رہے ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ان کے پاس چلتا ہوں میں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں ارے پرنام بابا پرنام بگڑ بم بچہ بگڑ بم تم تو کوبرہ ہی ہو نا اس فری فائر کے رکھشک ارے ہاں بابا اپنے سے ہی پہچانا میں ہی کوبرہ ارے بچہ میں جانتا ہی تھا کہ تو یہاں آئے گا اب تو آگئے تو بہت اچھا ہوا میں بتاؤں گا تجھے اس اول ڈھمپی کا سارا رہشتیا کی کیا کیا ہوا ہی ہم پر بچہ کوبرہ ہاں بابا تھوڑے جانکاری تو مجھے بھی پتا ہے من سنائے کہ یہاں کوئی شیطانی جین ہے اور وہ اپنے چراغ نکلتا ہے ارے یہاں آؤ بچہ یہاں آؤ یہ رہا وہ چراغ جہاں سے وہ نکلتا ہے تو یہ چراغ ہے جس سے وہ شیطانی جین نکلتا ہے بابا صحیح سمجھے بچہ یہی وہ یہی وہ چراغ ہے لیکن ابھی تو پہر کا ٹائم ہے اس لیے وہ جینی ابھی نہیں نکلتا کیونکہ وہ شیطانی ہے نا اس لیے رات کو نکلتا ہے بگڑ بمب بچہ بگڑ بمب تو یہ بات ہے تو باقی بھوتوں کی طرح یہ بھی رات کو نکلتا ہے کوئی نہ بابا پھر میں رات کو ہی آتا ہوں کیونکہ ابھی رات ہونے میں کافی سمجھے ہیں اور پھر میں بھی تو دیکھتا ہوں یہ شیطانی جین ہے بگڑ بمب بچہ بگڑ بمب شیطانی جین اب تری خیر نہیں آرے نٹوک آقا کی دکان میں آ گیا ہوں میں ایک کام کرتا ہوں کی رات ہونے کو سمیہ ہے اس لیے چائے پی لیتا ہوں ارے کوبرہ تم تم کہاں سے آئے کوبرہ تم تو وہ سکھونی جن کو پکڑے نہیں کہتے ارے ہاں کاکا لیکن سنا ہے کہ بات کی بھوٹوں کی طرح وہ بھی رات کو ہی نکلتا ہے اس لیے تب تک کیوں نہ آپ کے گرم گرم چائے ہو جائے ہاں ہاں کیوں نہ کوبرہ بیٹا بس ابھی لایا ہاں کچھ بھی کہو لیکن نٹو کاکا کے چائے کا جواب نہیں ہے کہیں پر اور رات ہونے میں بھی سمیہ ہے اس لیے یہیں سمیں بتیت ہو جائے گا کچھ سمیں آکر کا رات ہو گی ہے اور میں اپنے چراغ سے باہر آ گیا ہوں ہاں شکار کرنے کا وقت ہے اگر میرے کوئی اس خندر میں آتا ہے تو اس کا شکار کرنے تو بنتا ہی ہے اہہہہہہ ارے یہ مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے کوئی نے کوئی میرے کھنڈر میں آیا ہے لگتا ہے وہ بابا ہے وہ یہیں گھومتا رہتا ہے اور لوگوں کو آنے نہیں دیتا ہے میرے کھنڈر میں آج اس کے کھے نہیں ہے آج اس بابا کا حکم مانوں گا میں ارے کوفی سمیں ہو گیا ہے لیکن کوبرا بھی تک آیا نہیں آخر کار وہ بابا کا ہے لگتا ہے نیچے ہی ہے ارے بابا کہاں ہو آئیے آپ میرے کھنڈر میں آگے ہیں بابا اور آسے آپ میرے مالک ہے حکم میرے ہوا کا حکم اب سے تمہارا کوئی مالک نہیں بجے گا سیتانی جینی بگڑا بمب کیونکہ کوبرا آ گیا ہے تمہیں مارنے نہیں بابا کیونکہ میں تو ایک جین ہوں میرا کیا کر لے گا کوبرا اور میں تو مر بھی نہیں سکتا ہوں بابا اس لئے آپ حکم کریے آپ کو کیا چاہیے نہیں تو مجھے آپ کو مارنا پڑے گا بابا مجھے تجھ جیسے سیتانی جین سے کچھ نہیں چاہیے ہیلو بابا اگر میرے سے کچھ نہیں چاہیے تو مارنا پڑے گا کیونکہ میرے سے تو مانگنا ہی پڑتا ہے لوگوں کو نہیں تو مرنا پڑتا ہے کپی رات ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں لیٹ بھی ہو چکا ہوں مجھے کسی اور انسان کو بچانے جانا پڑا چلتی چلتی ہوں بچاؤ مجھے بچاؤ ارے یہ لڑکی یہ لڑکی تنی رات کو کیا کر رہی ہوگی ارے یہ کونے ارے گھوبرہ تم ہو گیا ارے ہاں ڈروں مات ڈروں مات تمہارا ہیرو آج چکا ہے لیکن ایک بات پتاو تم اتنے اندھیرے میں اس کھندر میں کیا کر رہی ہو لڑکی ارے میں گلتی سے یہاں آگی تھی گھوبرہ لیکن مجھے وہ جادوی جن پیشان کر رہا ہے مجھے وہ رائے حکم حکم اور مجھے مارنا چاہتا ہے وہ اچھا تو وہ شیطانی جن آ چکا ہے اپنی چراغ سے باہر کہاں پر ہے وہ مجھے لے چلو اس کے پاس ماں دکھاتا ہوں اسے کہ اسے کس کا حکم ماننا ہے وہ اپنی چراغ کے پاس ہے گھوبرہ آئیو میرے پیچھے آؤ وہاں ہے وہ چلو چلو دکھاؤ مجھے کہاں پر ہے وہ شیطانی جن بس گھوبرہ اس کے اوپر کھڑا تھا وہ بھی جن پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا اس کے اندر گوش گیا کیا کہیں پر ارے اے 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 ارے میں ہل کیوں نہیں پا رہا ہل کیوں نہیں پا رہا کھوبرہ تم میرے آقا ہو اور جو میرے آقا بنتا ہے اور میرے چراغ پر کھڑا ہوتا ہے وہ میری قید میں آ جاتا ہے کھوبرہ آپ کیسے چھوڑوں گے تم اے 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 کھوبرہ ارے لگتا ہے میرے کھنڈر میں کوئی اور آقا آیا ہے جانا پڑے گا ہے اے شیطانی جن تو چلا گیا لیکن میں آپ اسے آزاد کیسے ہو پاؤں گا ارے دوستو دیکھو میں یہاں گیا ہوں اس بوتیہ کھنڈر میں دیکھ سکتے ہو نا ارے کھوبرہ تم یہاں تم ہی کس نے بندی بنا لیا ہے کھوبرہ ارے میرے دوست تم تم کون ہوں میں ایک بلوگر ہوں کھوبرہ یہاں بلوگر بنا لیا تھا بوتیہ کھنڈر میں میرے بھائی تم کھل چکایا ہوں لیکن اس میں بھی اوپر پالے کا ہی کوئی ہاتھ ہوگا تم میری مزد کر سکتے ہو میرے دوست کیسے کھوبرہ کیسے تم تم سے جنی ایک بیس مانگے گا تم مجھ سے مانگنا کہ تم کھوبرہ کو آزاد کر دو جنی اور پھر وہ مجھے آزاد کر دے گا کیونکہ میں اس کے چیراغ میں قید ہو چکا ہوں اس لئے جلدی سے جلدی جاہوں ٹھیک ہے جاتا ہوں ارے کہاں ہوگا میرے آقا جبھی ابھی آیا ہے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے ارے جنی تم تم یہاں ہو جنی میں تمہیں ہی ڈھونٹ رہا تھا ارے آقا میرے آقا حکم میرے آقا میں آپ کو ہی ڈھونٹ رہا تھا ارے جنی میں دوسری راستے سے آئیتا ایک پیچھے والا راستہ بھی ہے تمہیں بتا تو ہے اچھا میرے آقا میں تو یہاں آپ کا انتظار کر لہا تھا حکم میرے آقا کیا چاہیے آپ کو ارے جنی میں جو مانگو گا وہ تمہیں مجھے دو گئے نا ہاں میرے آقا مانگیے آپ کو جو چاہیے بس اپنا مانگنے بند مت کرنا نہیں تو مجھے آپ کو مارنا پڑے گا آقا ارے نہیں نہیں میں مانگتا ہوں رکو ارے جنی تم ایسا کرو کہ کوبرا کو ازاد کر دو آقا جیسا آپ کہیں آقا کوبرا کو ازاد کر لیتا ہوں جیسا آپ کہیں آقا یہ لیجئے میں نے اپنی شکتیاں ہٹا لیا کوبرا سے آقا اب وہ آزاد ہو جائے آقا اتنا سمیہ کیوں لگ رہا ہوگا اسے کہیں اسے بھی کچھ ہو نہ گیا ہو ارے یہ کیا مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پلان سیکسپل ہو گیا ہے میں فائنلی ریا ہو گیا ہوں اس کا چراغ سے آپ اس جنی کو میں چھوڑوں گا نہیں اس نے مجھے بندی بنانے کے کوشش کی تھی وہ مجھے ایسے بندی نہیں پینا سکتا تھا لیکن اپنے چیراغ کے تھروس نے مجھے بندی بنایا تھا جس کے آگے اس کی بھی نہیں چلتی ہے لیکن اب وہ میرے ہاتھوں سے بچے گا نہیں میں جلدی سے جلدی ان کے پاہ چلتا ہوں کہیں وہ اس نیل دکھے کو کچھ کر نہ دے ارے ہوکو میرے آقا کیا چاہیے بولی آقا مانگنا بند کرو جنی کیونکہ اب میں آتھ چکا ہوں ہا 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 ارے کوپر تم تم اجاد ہو گیا ہو آو آو تم بھی میرے آقا ہو حکم میرے آقا کیا چاہیے تم پہلے ہی کونی جنی ہو لیکن تم سے بے کوپ انسان ماں نے آس تک نہیں دیکھا لیکن اب سمائے آ چکا ہے تمہارے مرنے کا حکم میرے آقا مجھے حکم کیجئے میں حکم آپ کی مانوں گا آقا بولیے اب حکم ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جنی کیونکہ اب تم کچھ ہی پلوں میں مرنے والے ہو میری شکتیوں سے تم نے بہت تنک مچا لیے جتنا بچانا تھا کئی لوگوں کو مار دیا اب اب مرو میرے ہاتھوں سے مرو مر گیا نا کوئی بھی ہو بھوت پریت یہ شتانی جن گوبرا گیا کہ کوئی نہیں ٹک پاتا کوئی نہیں ہا 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 کیونکہ کوبرا ہی سربشریشت ہے حکم میری آقا حکم آری اگسا نہیں ہو سکتا تم جی نہیں سکتے تو تم شتانی جن ہو تم ایسے نہیں مر سکتے تو جاؤ پھر میں تمہیں یاد دیتا ہوں کہ تم لہروں کو گنو اور گنتی بھول گے تو دوبارہ سے گننا جاؤ جاؤ حکم میری آقا ڈروں مت میرے دوست لیکن اسے پاتا نہیں کہ یہ لہروں کو کبھی گن نہیں سکتا کیونکہ وہ انگنیت بھار آتی ہے یہ ہے دھرتک یہاں سے سیمپل لے رہا ہوں میں بس اگر اس سیمپل تھی رہا تو ماری سینا یہاں آ جائے گی ہم میلینز کی موسیقی